محمد متحد سے ٹائس پر تشریف لائیں اور آج کی اس تقریب کا آغاز قلاب کے قناب پاک سے کریں محمد متحد اقب الصلاة لدنوك الشمس الى غسق الليل وضوان الفجر انا خرآن الفجر كان مشبودا ومن اللہ لفتغ جذبئی نافلت لک عسائی ابعثا خیرہ سلمان سے مرتبی سون خیرہ تشریف لائیں بابا کا ہے حسائلت باپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حدیعہ انات پیش کریں خیرہ سلمان کہ مجھ سے نہ چیز پہ ہے تیری انات کتنی تُو نے ہر گام پہ کی میری حمایت کتنی تو کیا بتاؤں تیری رحمت میں ہوں سے کتنی پھر ایک میں کیا میرے زیاں کی حقیقت کتنی پچھلے دو برسوں سے ہم جس کیفیت سے گزر رہے ہیں وہ غم اور غم کی شدت تھی اور چل رہی ہے اور شکر یہ ہے کہ وہ کیفیت اب ختم ہونے کو جا رہی ہے جی کرونا کا موسم کرونا کی وجہ سے ہر گھر میں کوئی نہ کوئی شخص جو ہے وہ متاثر ہوا کہیں پر سوگواری ہوئی اور کہیں پر پوشیاں اور اس ساری کیفیت کو ناصر محمود شیخ نے فیر کیا اور اس کے بعد سوچا کہ ملتان کو ملتان سے باہر تمام دوستوں کو جو پچھلے کئی ماہ سے افسردہ ہیں اور کرونا کی وجہ سے پریشان ہیں ان کو بسایا جائے ان کے لئے ایک ایسی کتاب لائے جائے جس کو لفٹر بک کا نام دیا گیا ناصر محمود شیخ صاحب کو تعلیم ادار کر ہم قرآن کی جزید پیش کرتے ہیں ہمارے آج کے اس قرآن کی پہلی بکا ہے خدا کبھی نہ کرے غم سے ہم کے نار تجھے خدا کبھی نہ کرے غم سے ہم کے نار تجھے دعائے دے تہد میرا بار بار تجھے خوشی کے بھول کے لے زندگی کی رہاں میں خدا کبھی نہ کرے خدا کبھی نہ کرے ہم کنار تجھے تینکیو جی تینکیو جی تینکیو تینکیو خدا کبھی آمد شلال سید بسم اللہ اکمان رہی ابتداء ہے اللہ کے باقنام سوئیہ جو زمینوں آسمان کا مالکہ ہوتا ہے ساہد 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 محزز مہمان خصوصی ساہد شام اور شاکر سین شاکر ساہد ساہد ناصر میمون شیخ کی دوسری تصنیف اللہ اکمان کے عبادے سے اس کی صدارت جناب خالد مسعود خان صاحب ممارے ہیں خالد مسعود خان صاحب پوری دنیا میں جانے مانی شخصیت ہیں اور یہ ملتان کا فخر ہے کہ خالد مسعود خان صاحب کو ملتان کی مٹی میں خالد مسعود خان صاحب کو اس قابل کیا ہے کہ آئی دنیا پھر میں ان کا نام جانا مانا جاتا ہے اور مجھے یاد ہے کہ جب خالد مسعود خان صاحب میری اور صاحب رضا کی دعوت پر برطانیہ تشریف لائے کرتے تھے تو خالد مسعود اور میں مچل لائبریری کے باہر آپس میں سرائیکی بولا کرتے تھے ملتانی بولا کرتے تھے تو خالد بھائی نے پاکستان میں آکے خبرے میں مسعود قالم لکھتے تھے یہ لکھا کہ میں اور آپ شدار جب کبھی برطانیہ کی سرزمین پر اکھٹے ہوتے ہیں اور آپس میں ملتانی بول کر گویا ایک چھوٹا سا ملتان منا لیتے ہیں یہ خالد صاحب ہیں پروفیسر آمیر فریم صاحب ناصر میں موت یہ کی استاد میرے کی استاد یہ جو دو چار الفاظ باچھے آٹھ دس پندرہ الفاظ ہیں جو ہم کبھی ہیں شاکر کے استاد ہم یہاں بول لیتے ہیں آپ سے خطاب کر لیتے ہیں تو پروفیسر آمیر فریم صاحب کی تربیت کا اثر ہے ان کے لئے کلیک دیجئے آپ کی توجہوں کو اس سے چاہیے ہوگی چونکہ لاکھ پر بک ہے پروگرام کو بور نہیں ہونے دینا ناصر میں موشیر نے ایسے وقت میں کتاب لکھی ہے جب میں سب ہی کہوں میں کیا آپ سب سمجھتے ہیں آپ سب کا تعلق کلم سے کرتاز سے جڑا ہوا ہے آپ عدب سے تعلق کرتے ہیں سب دو سے ایک کاری کا بوران ہے حلم صورتانسہ لکھنے والا موجود ہے پڑھنے والے کا بوران ہے سنجیدہ کتاب کو بھی پڑھنے والا نہیں ملتا چہے جائے کہ ایک بزہا کی کتاب کو پڑھنے والے کو تلاش کیا چاہے ایک پہلو اور ہے کہ بزہا کو لکھا تو جا رہا ہے پڑھا بھی جا رہا ہے کیا سمجھا بھی جا رہا ہے یہ ایک سوا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اب سے بہت پہلے جب لوگ بورڈ کے درختوں کے نیچے اپنے سایہ دار شجروں میں اپنے محلے میں محفلے لگایا کرتے تھے تو جو مزاکیا کرتا تھا مزاکیا کرتا تھا اسے مزاکیا کہا جاتا تھا اور جو بیفلے جباتا تھا رونک لگایا کرتا تھا اسے رونکی کہا کرتے تھے تو جہاں تک ناصر محمود شیح کی بات ہے میں سمجھتا ہوں کہ ناصر محمود شیح نے کتاب لکھا مزاہ لکھ کر مزاکیا کا وہ جو بزرگوں کا ٹائٹل تھا وہ بھی لیا اور رونک لگانے بھی تو آپ جانتے ہیں مشلے تیس پہتیس سال میں نہ صرف ملتان میں پاکستان میں بلکہ دنیا پر میں محفل کے نگات کرتے ہیں اور اس لحاظ سے وہ رونکی پہلے سے مجھتے ہیں دوسری گزارش یہ تھی کہ ایک شخص نے ایک نظم لکھی پہلی بات نظم لکھیں بہت بڑے ایک ادارے کے ایڈیٹر کو نظم انسال کی شائع ہونے کے لئے تھوڑے دن کے بعد تو اس کو عنوان تھا کہ میں شاکر بھائی اس نظم کا عنوان تھا کہ میں زندہ کیوں ہوں اس نے پہلی بات نظم لکھی اور ایک بہت بڑے ادارے کو بہت بڑے پبلیشنگ ادارے کو بھیج دی چند دن کے بعد اس پبلیشنگ ادارے کے ہیڈ کا چیف کا اس کو جواب آیا کہ تو اس لئے زندہ ہے کہ نظم تو خود لے کے نہیں آیا اگر تو یہ نظم خود لے کے آتا تو شاید تو زندہ واپس نہ جاتا خالق احمد صاحب خوش آمدی میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ ناصر محمود کے لافٹر بک اور اس کے ناشر شاکر کے درمیانا شاید ایسا کوئی مقام باہر نہیں ہوا ہوگا کیونکہ ناصر محمود بجائے خود ہے منجی ہوئے لائٹر ہے اور شاکر جو ہے وہ بہت عرصے سے آپ کے سامنے قدب شائع کرتے ہیں اور اس امید کے ساتھ کہ یہ جو ایک خوبصورت وارڈی نیشن ہے اس کتاب کی شکل میں آپ کے سامنے مجھوڑتے ہیں میں ناصر شیف کو بہت سی دعاوں کے ساتھ اس طرح کی بہت سی کتابیں ناصر شیف دیتے رہیں اور آپ کو ہم کو اس طرح پڑھنے کا موقع مجھدرے اس دعا کے ساتھ یا اللہ آپ اس آستان کے مدینوں کی خیر ہو ان مشکیوں پر چلتے ستینوں کی خیر ہو بہت شکریہ امید شہدال صدیقی ناصر شیف کی کتابیں زیادہ خیال کر رہے تھے اور اب ہمارے اگلا مقرر ہیں ایک مقرر ہیں ایک ایسی شخصیت شائرہ ہیں حدیوہ ہیں اور مجھے انقصاد کچھتے پر اس سبزان میں روحی ٹیلیویجن پر کئی پروڈرام کرنے کا احزاز حاصل ہے بہت اچھی آواز اور میں سمجھتا ہوں کہ شیئر والدپروں کی خاص نظر آپ سب کی تعلیم قبول میں تشیف لائیوی محترمہ تاگنیا آپ دو تانی آبدیسو گارچکر کا تشیف لائیو اس پر آنے خال میں بیٹھے تمام لوگوں کو تانی آبدی کا سلام مشہور مقولہ ہے کہ خوش رہیں اور خوشیاں بڑھیں کیونکہ زبان زد عام ہے اور یہ مقولہ ناصر محمود شیخ پر بہ احسن پورا اترتا ہے کیونکہ نہ وہ خوش خوش رہتے ہیں بلکہ دوسروں میں بھی خوشیاں بڑھتے ہیں حتی کہ جانروں تک میں خوشیاں بڑھتے دیکھتے جاتے ہیں تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ اس پراشوک دور میں اس وبا کی دور میں انہوں نے ایک ایسی تقریب اور ایسی کتاب شائع کی جس کو میں نے ایک ہی نششت میں پڑھا اور اس کے بعد جو بھی خیال اس وقت تیرے ذہن میں آئے وہ میں نے لکھتے ہیں دور بادشاہت میں مزہ کی ایک خاص اہمیت رہی ہے اس زمانے میں بادشاہ کے محلوں میں مزکرے مزانگار اور جو کریکٹر کرتے تھے ان کو بلایا جاتا تھا تاکہ دربار کا محول جو ہے وہ پرمزہ ہو پھر ادھاکاری کے ذریعے مختلف لوگوں نے لوگوں میں خوشیاں باتنی شروع کی ان میں چاہلی چبلن، میسٹر بین، رنگیلا، منفر ضریف، عمر شریف اور مختلف لوگ آتے رہے اور لوگوں میں مسکرہاتیں بکھیڑتے رہے دور جدید میں اسے لافٹر تھراپی کا نام دیا گیا اور جب سے تقریبات اور مل پیٹنے کا دور ختم ہوا کیونکہ کوویٹے بھی ہم لوگوں کو ایک دوسرے سے بہت دور کر دیا تو لطیفے سنانے اور ادھاکاری کے ذریعے لوگوں کو ہسانے کا سسلا بھی تقریباً ختم ہو گیا پہلے گھر کے بزرگ جو تھے وہ اپنے بچوں کے ساتھ ٹائم گزارتے تھے بچے بزرگوں کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے اور والدین ان کو یا ان کی نانی دادی ان کو لطاک پر سناتے تھے میرے والد صاحب ہمیشہ ایک لطیفہ سنایا کرتے تھے وہ میں آج آپ کو ضرور سناوں گی جو وہ ہمیشہ ہمیں جبل ٹاک ہوتی تھی جب تو اس میں ہمارے عدب سے متعلق بھی باتیں ہوتی تھی اور اس میں بول ایک لطیفہ سناتے تھے جو مجھے اس کتاب میں نہیں ملا تو میں وہ ایک لطیفہ سنا رہی ہوں کہ ایک جنگل سے ایک بوڑا آدمی جا رہا ہوتا ہے شیر اس پہ جپٹ پڑتا ہے تو وہ بوڑا آدمی کہتا ہے کہ شیر تمہیں مجھ سے کیا ملے گا میں تو بڑھا آدمی ہوں میرا تھا خون ٹھنڈا ہو چکا ہے آگے ایک جوان لڑکا جا رہا ہے اس پہ جھپٹو وہاں تمہیں گرم گرم خون ملے گا تمہیں مزہ بھی آئے گا تو شیر نے بہت غدا سے کہا کہ آج میرا کول ڈرنگ پینے کم ہونا ہے یہ رتیفہ میں نے اپنے والد سے سنا تھا اور اکثر لوگوں کو وہ یہ رتیفہ سنایا دیتے تھے میں نے ان کی کتاب کو دو دفعہ پڑھا ہے اور نہ صرف پڑھا بلکہ اپنی سہلیوں کو اپنی دوستوں کو اور اپنی میٹس کو بھی سنایا تاکہ جو ماسیوں کو بھی سنایا کیونکہ ان کی زندگی میں بھی خوشیاں لانا ہمارا کام ہے اور ہم نے ان کو بھی سنایا سب کو بہت پسند آئی آپ کی کتاب سب نے پسند کی لیکن ایک جملہ میرے دل کی گرہائیوں میں جو شروع میں ہے شیر چارلی چپلن سے اس کا حوالہ دیا گیا ہے کہ مجھے بارش میں چلنا اس لئے پسند ہے کہ میرے آنسو اور بارش کا پانی آپس میں مر جائے ہمیشہ یہ دیکھا گیا ہے کہ جو لوگ زیادہ ہستے ہیں خوش رہتے ہیں وہ اندر سے بہت دکھی ہوتے ہیں اب یہ پتہ نہیں کہ وہ اس کی کیا وجہ ہے یہ تو اللہ بہتر جانے آخر میں میں ناصر محمود کو بہت سی دعاوں کے ساتھ یہ لفظ کہہ کے اپنی تکلیر کا اختتام کروں گی اللہ تعالیٰ آپ کو ہستا مسکراتا گن گناتا کھل کھلاتا رکھے بہت شکریہ ناصر صاحب تانیہ آپ نے خوبصورت انداز میں ناصر محمود شیب پر زیادہ خیال کر رہی تھی ہم آگے پڑھتے ہیں اور اب بھی ایسے شاعر عدیب اور اس خطے کی خوبصورت آغاز کیونکہ نظم اتنی مضبوط ہے کہ جی چاہتا ہے کہ وہ تعدیر سناتے رہیں آپ سب کی تعدیر کی گوش میں عشر حسن کامرہ بہت شکریہ آپ کی چینوں پر مشکرات آنے چاہیے مضائیہ شاید مضائیہ شاید اور کئی قدابیں کیا چکی ہیں عشر حسن کامرہ بہت شکریہ یا تو دیوانہ ہسے یا تو دیوانہ ہسے یا تو جسے توفیق دے ورنہ اس دنیا میں آکر مسکراتا کون ہے یہ بات میں اس لئے کہیں کہ بہت ساری لائنیں ایسی آئی ہیں جن پر مسکراہت بھی بنتی تھی کہہ کہہ بھی بنتا تھا لیکن عباب کی طرف سے تھوڑا سا ہاتھ کھینچا گیا موقع ہے بھائیو بڑے عرصہ کے بعد ایک خوبصورت تقریب کا انقاد ہو رہا ہے حسن مسکرانے کی تو جہاں بھی مسکرانے کی بات ہو تو کنجوسی مت کیجئے گا حالت مسلطان صاحب کے سامنے کسی کو حسانے کی کوشش کرنا یا بات کرنا ہے بجائے خود ایک بہت اہم اور بڑا کام ہے جو بہت مشکل بھی ہے خود ایک اینگی جہاہ دو گیا آپ اس Building کرنے والز ایو動画 کرنے والز پھائیو کرنے والز گناب دیر روندے ہوئے بان مہسانہ بڑھاتا بہت شکریہ یہ میں کہہ بھی یہ منجابی کی کتاب آئی ہے اس میں سے میں نے یہ باتا مشکیہ ہے دوستو اندر کی خوشی کے اظہار کے لئے اللہ تمہارا بلطالہ نے یہ انسان کو ذریعہ عطا کیا ہے اس کے تین درجے ہیں مسکرانا ہسنا اور کہکہ لگانا سمائل لافنگ اور لافٹر اور میرے دوست ناصر محمود شیخ نے تیسرے درجے سے آغاز کیا ہے اور یہ بہت بڑی بات ہے کسی کو آسانہ اتنا آسان نہیں ہوتا خاص طور پر آج کے اس پر آشوک دور میں تو اور مشکل ہو گیا ہے امریکہ فوبیا ایک فوبیا ہی ہے ایک سیکس امریکہ سے ہوا ہے اس کا دواب خراب ہو گیا میرے نہ ہوتا کہنا ہی ہے شام پہ اس نے ہوتل پہ چلے جانا اور وہاں جب وہ بیٹھے گوزتے تھے وہن کے اوپر روب جوانا تھا ایک آن سراؤں قریبو تازے جو امریکہ جو کسی نے ماشینٹنگ دا مائی تاؤزوے کیا نہیں چاہیے چاہ بہر نے کہا اس نے پہچھے جو سنیو امریکہ ہی کوئی بھی کیا گردہ تسی کٹھا جانا امریکہ ایک سی رے جا پہ پہ پہنچا کرو امریکہ ہی مہرمو رب جانا ہے گاک دی کرو رب آرے بھی انکریا کرو میں ایسے بتا کیا ہے جہاں تسی پبلنگ لیبریری اچھی ہے یہ کمال ہی ہے انہیں کہے انہیں کہاں تسیل پہندہ سے ساکھیں جو امریکہ کوئی نہیں کیا انہیں کہاں تسیل کرتا ہے جانا امریکہ وہی ایسے ہی رہا کہ تسیل چاہاں جوہاں پکا مرموڑ جاناں گریب لوگو اور کدی کرو باری نکلیا کرو میں ایسے کہ تسیل جرہنا لاؤس اینجلس دے لیچے جی تسیل کیتے ہالی بوردہ سٹوڈیو بیٹھیا ہوتی تمہارا ہے اور جن سے اپنے دنسیاں تھا جب لیگہ کوئی نہیں کیا کمال میں در دے گیا اور نے گیا کار سنو بے مکوف لوگو تسیلوکہ نہیں ہے تھیر ہے روکے مار کھاپے جانا ہے گا اور کدی کرو بار بھی نکلیا کرو اور کدی کرو کسی مندہ پر بار بیٹھیا ہے کدی نہیں کدی کرو ایک مسلمان سکھ اور عیسائی کو پھانسی کا اولر ہو گیا اور اس کے اوپر کنڈیشن یہ تھی کہ ایک ہی دفعہ اس کو لیور پر لٹھایا جائے گا اب انہوں نے پہلے ہی مسلمان کو لٹھایا لیور کو کھینچا تو لیور خراب ہو گیا اس وقت جو سوپی ٹینٹنٹ تھڑا ہو تھا اس نے کہا کہ بھائی لیور خراب ہو گیا لیا تھا ماف کرو اس کو چھوڑ دو اس کے بات دو نہیں عیسائی کو بنایا اس کو بھی اسی طرح سے جیسے لیور انہوں نے کھینچا لیور خراب ہو گیا میں نے کہا اس کو بھی چھوڑ دو بھائی ٹھیک ہو گیا مس مسلہ سکھ کا بناو سکھ کیا لگا چھتوں بھاگ سے بھول جنہوں بے امکو فاظیوں پہلے اپنا لیور تو ٹھیک نہ ہو بھول آرش کروں گا ملکے نامور کالب نگار دانشور بن شاید نگار عدیم جناب عزیز علی مدوکر تشریف لائم اور سارے خیار کریں بسم اللہ آج کے تقریب کے صدر مہترم ہمارے بہت محزز دوست جناب خالد مصور مہمانے خصوصی جناب دکٹر نگار عزیز پر فیسر آمیر خیم صاحب آج کی تقریب کے دورہ جناب ناصر محمود شیف شاکر اور آپ تمام خواتین امسرات سب سے پہلے تو میں ناصر محمود شیف کو آج کی اس قدر پر پور خوبصورت اور کامیاب تقریب پر مبارک بات خوبصورت کہ آج شہر کی بھول کی دکانوں پر بھول ختم ہو چکے ہیں اور ملتان تی ہاؤس میں آپ پہلے آئیے پہلے پائیے کی صورتحان نشستیں ختم ہو چکی ہیں اور جیسے ابھی بتایا شاکر نے کہ یہ ملتان تی ہاؤس کی ایک جاگگار کامیاب تقریب کیسے نہ ہو کہ ہسنے کی باتیں ہو رہی ہیں کیسے نہ ہو کہ آج کے اس تقریب اس عدارت ہمارے وسیع کا وہ مان خالد مسود خان کر رہا ہے جس کی مزایع شاہی نے ملتانی نہیں بلکہ پورے پاکستان کو پوری دنیا میں مدارف کرائے اور آج ایک اور خاص بات یہ ہے کہ خالد مسود خان صاحب کرسی صدارت پر بیٹھے ہیں اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب مگرر بول جاتے ہیں تو صحب صدر نے کہتا ہے کہ کہے لیکن آج یہ بات نہیں ہوگی کیونکہ جناب خالد مسود خان صاحب ایک اچھے نصر نگار کے ساتھ ایک خوبصورت مزایع شاہر نہیں ابھی بات ہوئی کہ جناب ناصر مسود ناصر محمود شیئر کے یہ اتنے لوگ آئے ہیں تو دراصل یہ ان کو خراج عدد ہے ان کی محمدوں کا کہ وہ لوگوں کے ساتھ صرف ہنستے نہیں بلکہ ان کے روہوں میں بھی شریک ہوتے ہیں ان کے رونے میں بھی شراب شامل ہوتے ہیں اس شہر کے بہت سے پریتوں کی چہہار کا باعث بنتے ہیں جنہیں وہ صبح شام کچھ نہ کچھ کھلاتے رہتے ہیں پھر اور لوگوں کو جنہیں کھانا نہیں ملتا کھانا پیش کرتے ہیں کبھی بھی قریم کو معصوروں کے ساتھ چلتے ہیں اور کبھی مجھوروں کے ساتھ چلتے ہیں اور ٹیفک کے مسائل پہ بات کرتے ہیں کہ آج یہ آئے تو یہاں بھی شہر سے زیادہ ٹیفک کے مسائل پیدا ہو گئے اور شاکر کو بات بار گاریوں کے نمبر بیان ہم بڑھ رہے تم جو تم اتنا جو مسکرا رہے ہو کیا غم ہے جس کو چھپا رہے اور مصطفیٰ زیدی نے کہا تھا کہ میرے روح کی حقیقت میرے آنسوں سے پوچھو میرے روح کی حقیقت میرے آنسوں سے پوچھو میرا مجلسی تبسم میرا ترجمہ نہیں اب یہ بات بھی ہوئی کہ بہت سے ہنچنے والوں کے پیچھے بہت سے غم بھی کھتے ہیں اس لیے وہ دوسروں کے غموں میں بھی شامل ہوتے ہیں لیکن خوشی کی بات ہے کہ کرونا کے اس دور میں جب لوگوں یہاں ثابت کیا اور آج ملتان کی ہے اس کی تقریب ثابت کر رہی ہے کہ اب عقبی تقاریب کا ایک سس نام شروع ہو گیا ہسی علاج غم ہے اور یہ نافتر گو اسی کا نام ہے مسکرہات کی اپنی ایک الگ دنیا ہے بلکہ یوں کہے کہ اپنا ایک خاندان ہے جس اس کے افراد میں ہسی اور کہکہ بھی شامل ہیں مسکرہات میں نہ ہسی کی طرح جبولہ پن ہے اور نہ ہی یہ کہکی کی طرح موہٹ ہے بلکہ اپنی نفاظت پانکپن اور وقار کی بنا پر مسکرہات کی اپنی نرالی شان ہے اس سے کسی کی دل ازاری ممکن نہیں اسی وجہ سے یہ کسی کی کج ادائی پر بھی نفرد کا اظہار نہیں کرتی اگر دل میں نرازگی ہو بھی تو صرف خفیف سا اظہار کر دیتی ہے جسے خام خواہ زہر خن مسکرہات کا نام دیا جاتا ہے ہنسی اور کہکے کے برقس مسکرہات حیاء کے زیور سے بھی راستہ ہوتی ہے اسے نہ تو ہر جگہ موقع محل دیکھے بغیر ہنسی میں مزہ آتا ہے اور نہ ہی کسی کی گنگ کر کے اسے رولانے میں سکون ملتا ہے نہ ہی یہ کسی کی حالت ذات پر کہہ کے لگانا چاہتی ہے بلکہ یہ تو سبا کی رفتار سے بہار کی صورت اپنا سفر جائی رکھتی ہے کبھی چپ چاپ کبھی تھوڑی سرسرات کے ساتھ کبھی پھولوں کی صورت ہونٹوں کی مسکان تو کبھی آنکھوں میں سمائی نظر آتی ہے کبھی کسی کے وجود میں پوری سما جاتی ہے اور پور پور اور رون سے چھلگتی ہے میں نے یہ اقتباس صرف اس لیے پڑھا کہ یہ ساری شخصیت جو اس پر پوری اقتبتی ہے اس میں ناصر محمود شیخ کا اہم مقام ہے تنزو مزا کی اس فروع چارٹ کا ذائقہ مزہدار بھی ہے اور شاندار بھی ناصر محمود شیخ نے ہنسی کو ویکسین کرا دیا ہے کرونا کے سوبائی ہوگئی ہے لافتر بھوک مارکیٹ میں دستیاب ہونا خوش آئے نہیں جو لوگ ابھی تک کرونا کی ویکسین سے فیضیاب نہیں ہوئے ان کے لیے یہ ویکسین خاصی کارامیت ہے اور جو خوش نصیب اس نعمت سے فیضیاب ہو چکے ہیں ان کے لیے لافتر بھوک کندیمی قرار ثابت ہوگی میں ان کی تنزو مذاہ کی جو دیکھ ہے اس سے صرف چند سائی کے پیش کر آپ سے اجازت چاہ رہا ہوں سیگمٹ ہے پور پیش کرنے کا ناصل راج سٹیج کے سامنے ہماری بہت سارے دوست پور پیش کرنا چاہتے ہیں سب سے پہلے مزارش کروں گا جنابیر احمد مسعود قریشی صاحب تشریف لائیں احمد مسعود قریشی صاحب صاحب ملک صاحب آپ سے مزارش رہے کہ آپ پور پیش کیجئے جناب عریم ران ممتاز صاحب اور جناب کاری عبداللہ صاحب ایک ایک کر کے تشریف لاتے آئیں اور پور پیش کرتے رہیں آپ صرف کہ کران کرونا سے سید یابی کے پہلے ملک پیش تقریب میں کشی اللہ ہم رو شام جید کہتے ہیں آس احمد قدران کو جناب عقب ریس صاحب یاد کر شیئر پیش کریں گے اور بہار حسین عجرق کے ساتھ آئیں 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 اور ڈاکٹر تھرابی کا جو سیگمٹ ہے اس کو یہاں پر پیش کریں جناب عقب سائم آئے اسلام علیکم اسلام کا جواب دیرے اب بسے ہم نے کافی حد تک باللس ہو گئے ہیں سب سو مچ آئیں 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 شوگی صاحب نے ناسر صاحب کی کتاب کے بارے میں بات کرنی تھی اور اتنی سنجیدگی سے بات کیا اتنی پیانی کتاب تھی کہ مجھ سے بلکل پرداشت کی ہونا میرے ساتھ جتنے بھی یہاں پر لوگ موجود ہیں کہ وہ ہسنا چاہتے ہیں raise your hands how many people okay یہ بھی پتہ چلیے کہ دن سے کتنے کہتے ہیں ایک جو بات بہت اہم آپ کو یہ بتا رہیے برین کے بارے میں جتنی ابھی تک تحقیق ہوئی ہے اس میں سب سے زیادہ جو زبردست بات ہے جو ایک ہی بات ہے جس کے عمر مت بہت ہے سائنس دان وہ یہ ہے کہ برین اپنا فرمشن روپتا نہیں ہے جو ہم نے سنا ہمیشہ سے کہ خاص ٹائم کے پاس رنگ روپ جاتی ہے یہ بلکل ملت بات ہے میں کبھی بھی اپنا کوئی فرمشن نہیں رکھتا اور خاص طور پر نرنی کا پروسس تیل ڈیتھ نہیں رکھتا تو آج ہم سب جھوٹ پور کا ہسنا سیکھ رہے ہیں جن کو ہسی نہیں آتی وہ پیشک نہ ہسے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ healthy رہے ہیں especially girls ہماری سین خلاب ہے پال خلاب ہو رہے ہیں ہم گلو نہیں کر رہے ہیں گلو کر رہے ہیں how many گلو کر رہے ہیں yes تو اگر ہسی نہیں آرہی تو جھوٹ پور کی ہسی ہسنی ہے اور اس میں آپ سب خاص طور پر یو سیل سے کڑے ہو جائیں باقی بھی کڑے ہو سکتے ہیں جو آپ کو جو 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 ہونا چاہتے ہیں وہ بھی سیل سے کڑے ہو سکتے ہیں so how many wow this is the spirit this is the spirit i really like it this is the spirit تو کڑے ہو نا سیٹ سے ایسے ناہیں سیٹ سے کڑے ہو yes yes سیٹ سے کڑے ہو please leave your سیٹ آپ جتنے لوگ ہیں گرلز اگر بھائیس آپ سے جیت کرنے تو بھائیدہ نہیں کوئی سیٹ پہ گلو نہیں جتنے سیٹ سے کھڑے ہوں گے وہی صرف آج جل لنے جائیں گے اس کے نامہ کسی نے جل پہ گلو جنہ سیٹ پہ جنہ جنہ سیٹ سے بیٹ کرنے جنہ جنہ سیٹ پہ رہے ہیں سو are you ready okay سب سے پہلے کہ ابھی سب نے کرونا 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 کا ذکر لیا تو COVID میں ہم نے سیکھا جنہ ہم نے کھڑے کھڑے لوگوں نے ارکوپل دیکھا کھڑے لوگوں نے کھڑے کیسے سلام کرتے تھے سلام کرتے تھے سلام کرتے تھے yes بولنا نہیں ہے بولنا منا ہے کوئی لفظ نہیں بولنا ha 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 do it do it push it up ha 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 آپ کی آباز سے زیادہ آنی چاہیئے میری آباز سے دیکھیں برائیں سی زیادہ آتی ہے یہ گل سی اور یہ سارے youngsters بیٹ دے رہے کتنی بری بات کتنے بری بات جی ha 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 yes this is for you okay اس کے لاما اب ہم جو بھی step پہ ہوتی جاؤں گی وہ آپ نے تیر تیر بار دو گاتے جانے how many people have come here in time آپ نے آپ نے سی اور آپ کی گوستو دیر سے آئے جب آپ موپاس سے کرو argument آپ کی آباز نہیں آری اس کا مطلب ہے آپ اپنے دوستوں کے ساتھ مہلے ہوئے ہیں گویچ اس کا بہت نعمائی سی ہے آپ کی آباز نہیں آری گرز کو آی آس آب آباز میانو آپ نے کسی کو آرڈیو کر رہا ہے تو آپ نے ہس سے کر رہا ہے آکے اب کتنے لوگ ہیں جنگو چھوٹے بچوں کی ہسی چھوٹے بچے میں نے آپ دیکھے بھی دیر پہلے چھوٹے تو کتनے لوگ اس سرکی ہسی ہس سپتے ہیں آواز دیکھا لیں ایمی… ایمی… ایمی مجھل بات ب Dong ایمی و porque icient Cheradezz ہورست اچھار اچھار اائیff اچھار سامنے اچھار 가지 منف دبارہ سے کہتا لکھا ہے ہم نے لیکن صاحب کہتا لکھا ہے سلیمی صاحب آپ کو بہتا ساکھے ہیں لیکن کو تینکیو دس ایس ایڈران کہتا اور جتنے لوگ یہاں پر بزور بن کے بیٹھے ہیں کین کی کسی کون ہس کے دکھائے گا رے دبارہ میں دبارہ میں خالی مسئلسہ پر خاص جاری ہوں میں سے میرے کو بزور پرکل نہیں کہا بیٹی اچھا ہوگے تو ان سے یہ سلیمی صاحب یہ جو ہے لابٹر جو ہے پیور نہیں ہے اس کو ہم کہتے ہیں آرٹیفیشل لابٹر جو اس لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو توفیر کیے تو یہ آرٹیفیشل اس کی ہو رہا ہے اس کی ہو رہا ہے کیونکہ آپ پر بہت سارے لوگ ہیں جو جاں پر بہت اچھے اچھے سیٹنس بولے گے کرپیو کرپی نہیں ہسے اور انہوں نے یہ ساہیت دی کہ وہ ہس سکتے ہیں اور انہوں نے بہت ساری بیمالیوں کو پرچول کر سکتے ہیں خود اپنے اس لابٹر کے ذریعے تو انہوں نے خود جو کر ہوا ہے اس لیے یہ ایسی ہسی ہسنے پر مجبور کیا جا رہا ہے اور اس پر پوری دنیا میں لابٹر ترابی، لابٹر میکٹیشن، لابٹر جوگر اینڈ ڈاپٹر بینکس آبیلبل ہیں آپ لوگ نے بہت ساری فرناشل میڈیا پر اس کو دیکھا ہوگا پاکستان میں اس کا رواج نہیں ہے لیکن لوگ اس سے اپنی بہت ساری کی چانل کا بیمالیوں کو کیاوٹ کر رہے ہیں تو کتنے لوگ کیاوٹ بانا چاہتے ہیں ہاں وینی چیتے تو آپ ہسیں ہسیں آپ خودی دن کے لیے کہ اگر یہ لابٹر جو اٹھوٹیشن ہے اس کو کرنے کے لیے تو آپ پر خودی دن کے لیے ہسیں آنے کے لیے ایک بوسرے کو آپ کو کتنے لوگ کیاوٹ اور اس کے بعد سے جس کو ہمانگوگا میں کہتے ہیں ہمارے جو ہیپیلیس کی ہارنگوٹس ہیں یہ پریز ہوتے ہیں چاہے برین کو اسیس کو پچھا نہیں چلتا کہ آپ یہ مسیح آٹی بشنی مس رہی ہیں یا پیور مس رہی ہیں کیونکہ برین اپنے ہمشن اسی طرح کرتا ہے جس طرح یہ بھی مشیمری کر رہی ہوئے تو سنگرائیس ہمیں اپنے اپنے پلے بوجود کی مشیمری کو زبردستی چلانا پڑتا ہے اور یہی سیس ہم سیمنا چاہے ہیں یہاں پر اور ابھی جتنے لوگوں نے اس کو سیکھا جانا جو سو ہسکے نہیں آئیں اپنی جو پروپر سپور کی وہ کرنی ہے کہ آپ کی طرح سو چپائیں دوسرے بھی رہے کہ آسے آپ اسے کس کی اوکے سکیو 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 اور آپ ایک دیپ بریٹھ لیں یہاں پر دیپ بریٹھ جس کو آپ سمجھ لیں کہ یہاں اتنے سارے پھولوں کی نتے کے اور اس کو آپ اپنے انتر ہوتار رہے ہیں تاکہ آپ کے ایک ریپریشن لیول کو کام ہو جائیں دیکھیں دیپ بریٹھ تیر بار کام اس لیم کرا لنبا سانٹ لیں اور اب اگر آپ نے سیلوکی کو بیٹیٹھو کہنا ہے جنہوں نے اس میں بھی کوئی یا مطر سے جانے کی کوشش کی تو آپ گرز اور ایدھر کوئے پیسے وائز ہیں آپ کو ایک خاص برکی کلاب سے کہنے گے جو ہو 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 ہا 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 کہنے ہوئے زور سے کیسے کہنے ہو 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 ہا 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 ہو ہو ہا 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 ہو ہو ہا 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 ہائیٹیو نانسی شیخ ساتھ سلام کریا سائمہ علی بلکل نیا سیکمنٹ لے کی آئی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے حال جو نیوائیتی تقاریب میں گفتگو کی جاتی ہے اور وہ جو بات ہم اکثر محسوس کرتے ہیں کہ مقرر بور کرتا ہے سائمہ نے اس سے بلکل مختلف ایڈیٹیوٹ یہاں پر پیش کیا سائمہ اور آپ سب کے لیے بہت سی کلیپ بلکل نیا سیکمنٹ تیکیو میری بھائی سائمہ علی آپ کا بہت شکریہ اور اب بزارش کروں گا اس خطے کی پہلی مزہ نگاہ خاکونٹ ان کی کتاب آئی ذرا حس دیجئے مطاز عدیبہ نقاد ماہر تعلیم اور ان کی یہ دوسری کتاب آپ سب کی تعلیوں کی پہلے میں بزارش کروں گا ڈاپٹر پروفیسر فرزانہ کوکف سے تشریف لائیں اور اس حالے خیال کریں حالی من کی مزہ پر مزہیہ مضامین پر پہلی کتاب ذرا حس دیجئے منظر عام پر آئی بزارش کروں گا ڈاپٹر فرزانہ کوکف سے مہترم ڈاپٹر نمار احمد صاحب خالی مسئلطان صاحب پروفیسر عامر فہین صاحب ناصر شیخ صاحب اور شاکر بھائی اور تمام میرے لئے مہت قابل اعترام مہت معزز خواتینوں حضرات جو تر بیٹھے ہیں ان کو سب سے پہلے تو میں سلام کروں گی اور ابھی اتنا بھرپور اور شاندار سیکمنٹ آپ لوگوں نے دیکھا اور ایک لافٹر تھرپی کا ایک املی مطاہرہ سرپس جب یہ ہو رہا تھا تو مجھے تھوڑا جو اصل محمد خان کے دو افثانی یاد آ رہے تھے ایک غصے کی نئی فصل اور دوسرا تھا مردہ گھر میں مکاشفہ تو اب یہاں پہ یہ جو اکیسویں صدی ہے اس میں ہم لافٹر تھرپی کے ذریعے اپنے اندر کے غصے غام چیزیں ختم کرتے ہیں جو انسان کو گھون کی طرح کھا جاتے ہیں اور اس وقت وہ جو افثانہ شیر شاہ سوری کے اہر کے تنازل میں اصل محمد خان نے لکھا اس میں انہوں نے جو چیز پیش کی وہ یہ تھی کہ کچھ لوگ دائرہ بنا کے بیٹھ دی ہیں اور غرفش کر رہے ہیں مقصد ان کا یہی ہے کہ وہ اپنے سارا دن جو کچھ انہوں نے دیکھا جو کچھ برداشت کیا ان کے اندر غصہ اس کے نتیجے میں بھرا تو وہ رات پہ بیٹھ کے سارے غصے کو نکال دیں اپنے اندر سے تاکہ وہ جب اپنے دین کا آواز کریں تو اسی طرح سے جو ہے بہت اچھے موٹ کے ساتھ اور بہت اچھے طریقے کے ساتھ اور بہت اچھے روئے کے ساتھ تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو خواہش ہے ایک اچھے روئے کی ایک اچھے موٹ کی یہ شروع سے دنیا میں موجود رہی ہے یا ہمارے ہاں ایک خواہش موجود رہی ہے ظاہر بات ہے کہ انسان جو ہے خیر کا نمائندہ ہے اور یقینا وہ جو ہے دنیا میں خیر امن سکون ہنسیر کشی چاہتا ہے اچھا پھر دوسرا افسانہ جو میرے ذہن میں آرہا تھا وہاں مردہ گھر میں مکاشفہ علامتی افسانہ ہے اس میں دو لفظ ہیں وہ جو مردہ گھر کا ہے انچارج اس نے اوپر کئی روشندان پر دو لفظ لکھے لگائے رہے ہیں ہاں ہاں ابھی یہ ہاں ہاں سارا مختلف طریقوں سے سائمہ ہمیں کروا رہی تھی تو وہ جو دو ہاں ہاں ہیں ٹھیک ہے وہ اصل میں دوسروں کی مجبوریوں کا پھر اس کے تو تناظر بہت وسیع ہے علامتی افسانہ ہے لیکن اس کو جنرلائز کریں تو دوسروں کی مجبوریوں بے بسیوں کے اوپر ہسنا ہے دو طریقے ہیں لوگ دو طرح سے مزاہ کرتے ہیں ایک تو دوسروں پر ہنس کر بعض لوگوں کی نزدیک مزاہ کا مطلب دوسروں کا مزاہ پڑھانا ہے ان کو اس میں مزاہ محسوس ہوتا ہے وہ اس کو انجوائی کرتے ہیں اور بعض لوگ جو ہے وہ دوسروں کو واقعی ہنسانا چاہتے ہیں ان میں سے ایک یقیناً ناصر میں وہ شیف ہیں ناصر بھائی سے میری پہلی ملاقات روزنامہ جنگ کے ایک فیملی پروگرام میں ہوئی تو وہاں پہ جو ہے خواتین تھی اور ناصر بھائی جو ہے مختلف سیکمنٹ لے کر ہمیشہ سے ظاہر ہے ان کا ایک دورہ امتیاز ہے کہ یہ فروگرامز کو بہت زیادہ بھرپور بناتے ہیں بہت درجست بناتے ہیں اور یہ بڑے مزے کی بات ہے تھوڑا سا آپ سے شیئر کروں گی انہوں نے ایک سیکمنٹ اس میں یہ رکھا ہوا تھا کہ کوئی مزاہیہ لطیفہ کوئی مزاہیہ بات کوئی مزاہیہ شاعری کوئی پیروڈی کوئی کچھ اس طرح کی چیز سنائیں تو یہ مائک لے کے مختلف لوگوں کے پاس جا رہے تھے خواتین تھی ان میں تو ایک خاتون کے پاس گیا اس نے کہا جی میں آپ کو مزاہیہ شاعری سناؤں گی ناصر بھائی اب ایسے مائک پگڑا ہوا ہو اور اس کے سامنے انہوں نے کیا خاتون کے اب مجھے نہیں پتا کہ اس خاتون کے نظریک مزاہ کا کیا مطلب تھا کوئی بےہوتگی تھی مزاہ کا مطلب میں نے کہا نا ہر کسی کا مزاہ کا اپنا میار ہوتا ہے تو وہ اس خاتون نے کوئی اتنی غیر ہلاکی سی نظر سنانا شروع کی تو فرائنٹ سیٹوں پہ ہم بیٹھے ہوئے تھے اور مجھے چھی طرح سر ناصر بھائی کا چھہرا یاد ہے کہ انہوں نے ایسے مائک پکڑا ہوا تھا اور ان کے اثر ایسے جھنکا ہوا تھا تو کہنے کا مطلب میرا یہ ہے کہ آپ جو ہے لفظ جو ہے آپ کے جیسے کہتے ہیں نا کہ آنکھیں آپ کی شخصیت کا آئینہ ہوتی ہیں آپ کی اندر کا آئینہ ہوتی ہیں تو لفظ بھی آپ کے جو مزاج اور کردار کی گواہی ہوتے ہیں تو تقلیق کرتے ہوئے آپ جن الفاظ کا استعمال کرتے ہیں وہ اپنی جگہ لیکن انتخاب کرتے ہوئے بھی آپ کا ذوق اور آپ کا محسن انتخاب وہ آپ کے مزاج اور کردار کی گواہی دیتا ہے تو بلکل بلا شبا ناصر بھائی نے جو اس کتاب میں انتخاب کیا ہے جو مرتب کی ہے اس سے بلکل مجھے وہی والے ناصر بھائی جو بلکل ویری فرس ٹائم میری ان سے ملاقات ہوئی تھی تو وہ ناصر بھائی میری آنکھوں کے سامنے سے دوبارہ سے آنکھوں کے سامنے جو ہے مجھے ان کا چہرہ جو ہے وہ نظر آ لیا تو ابھی میری کتاب آئی اور اس پہ بڑا اچھا کومنٹ ایک پروفیسر ہیں ڈاکٹر ہیں سائیوال کے انہوں نے یہی دیا کہ آپ کی اس ہنسی کے اندر سے بھی غم جھلک رہا ہے کہیں جھل اپنی عقص دکھا رہا ہے تو واقعی کچھ ایسا ہے میر صاحب نے بھی یہی کہا تھا کہ مجھ کو شائع نہ کہو میر کے صاحب میں نے درد و غم کتنے کیے جماعت و دیوان کیا اور جتکے ہوتوں پہ ہسی ہوتی ہے ان کی آنکھیں اداس ہوتی ہیں بات یہ نہیں واقعی کہیں کوئی دوکھ اور غم ہوتا ہے لیکن اس دوکھ اور غم صرف اپنا ذاتی نہیں بلکہ دنیا کے دکھ اور غم کو دیکھ کر ان کے دکھ اور غم کو محسوس کر کے دو طریقے ہیں یا آپ احتجاج کرتے ہیں آپ بغاوت کرتے ہیں یا پھر دوسرا یہ طریقہ ہے کہ آپ ان کو کسی طرح ان دکھوں اور غموں کو بھول کر ہنساتے ہیں ان کو خوش کرتے ہیں اور یہ بہت بڑا کام ہے ہنسنا آسان ہے ہنسانا مشکل ہے اور دوسروں پر ہنسنا تو بہت ہی آسان ہے لیکن اپنے دکھوں پر یا لوگوں کو ان کے دکھوں پر ہنسانا کوشش کرنا یقیناً بہت بڑا کام ہے اور یقیناً اس دور میں اس پورا شورد دور میں ناصر بھائی کی یہ کتاب یہ اسی ایک کارے خیر کا حصہ ہے جس کے لئے کہا جاتا ہے کہ اپنے حصے کی شمع جلاتے جاتے ہیں بہت شکریہ ناصر بھائی آپ کو بہت مباری بات اور مینی لفاظ کے ساتھ آپ لوگ ان سے اجازت چاؤں گی اور بہت مباری بات اور دعائیں ناصر بھائی کیلئے بہت شکریہ ناصر بھائی بہت شکریہ ناصر بھائی بہت خوبصورت نفتگو اور میں سمجھتا ہوں کہ جس انداز سے ڈاٹر فرزانہ کو اپنے ناصر محمود شیب کی کتاب پر ان کے مطلب پر اور جو آج کل کا جو محول چاہ دہا ہے اس میں جتنے خوبصورت انداز سے بات کی میں ان کا شکر گزار ہوں اور شکریہ ہے ان کے لیے بھی علوچ خان آمنہ قریشی اور رزوانہ گلانی یہ موجود ہیں صدب خل مہمانہ نے خصوصی صاحب شام باتیں تو بہت ساری کرنی تھی باتیں ہیں بھی صحیح کہ آج ہماری بیٹی لاریب موجود ہے اور لاریب ہی بتا سکتی ہے کہ وہ پہلی مرتبہ ان کے بابا ان کو دیکھ کر کم مسکر آئے اور اب تک مسکر آ رہے ہیں بیٹیوں کو دیکھ کر مسکرانا پڑتا ہے کہ بیٹیوں کا حوصلہ پڑتا ہے تو لاریب آپ کو دیکھ کر بابا بہت خصوص ہے اور اپنے ہاتھوں سے ایک اور بیٹی لائے اپنے بیٹے یعجون کے لیے اخوما اور اخوما نے جو مسکراہت دی ہے وہ جڑوان بیٹیوں کی صورت میں اب گھر جو ہے وہ کیکوں سے سجا رہتا ہے وہ جو ناصر بھائی نے کارٹ پر لکھا تھا کیکوں کی بارش ہوگی تو وہ جو ہماری بیٹیاں ہیں ہماری پوتیاں ہیں تو ہماری نواسیاں ہیں آپ ہماری بیٹی ہیں تو نواسیاں بھی ہیں ان کی وجہ سے مہربان کرونی پر اللہ بہت مہربان ہے اور اللہ تعالیٰ یہ رحمتوں کا نظر جاری رکھے آگے بڑھتے ہیں اور اب میں ازارش کروں گا اس شہر کی ایک ایسی آواز جس کی گونج پوری دنیا میں ہیں لکھتے ہیں تو پڑھنے والے بہوا کہتے ہیں تلاش کرتے ہیں کہ ان کا کالم آج کل کون سے اخبار میں آ رہا ہے صدارتی ایوارٹی بھی چکا ان کے کالم کو ایپی این ایس کا اور آج ہی اسی خوبصورتی سے لکھ رہے ہیں جس خوبصورتی کا آواز انہیں پہلے دن سے کیا ایک ایک جملے پر محنت کرتے ہیں ایک ایک کالم پر محنت کرتے ہیں آپ سب کی تعلیوں کی گوجھ میں بلا تقسیز گزارش کروں گا جناب سجاد جہانیاں سے تشریف لائیں اور اظہار خیال کریں اور پوری استقبال کیجئے جناب محنت سجاد جہانیاں بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شراخنی صدری وجسر الی امری وحلو لقدتم من لسانی یفقہ وکولی ناصر پیموت شیر یہ ان کی شخصیات کی بہت ساری جہتیں ہیں اور وہ ساری جہتیں آج یہ رہال کے اندر آوڈینس ہے جو ناگاران کا آوڈینس ہے وہ ان کے اندر بکھیری ہوئی ہے میں تھوڑی تھوڑی نظر آ رہی ہے کوئی ناصر شیر ہے جو ہر چیر پر ہمیں بیٹھے ہوئے نظر آ رہے ہیں یہ سب سے پہلے میرا جو کے ساتھ دار آف ہوا تھا وہ دور گلوگار ہوا تھا آج بھی یہ ما شاء اللہ گلوگاری کا سلسلہ جو ہے جاری رکھے ہوئے ہیں اور ہمارے پاس آج جو ملتان کی بڑی میوزیکل اکیڈمیز ہیں اس کے کرتا جرتا اس کے مدار مدار و مہام جو ہیں وہ سارے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور آرٹسٹ بھی یہاں موجود ہیں دوسری برادری ان کی جو ہے وہ صحافی برادری ہے وہ صحافی بھی ما شاء اللہ یہاں پر کسیم تعداد میں موجود ہیں ایک سپیشل پرسنس ان کی برادری ہے وہ صرف چونکہ ہال جو ہے سیریو سے چڑھ کے آنا پڑتا ہے تو ان کی یہاں پر حاضری تھوڑی کم ہے اور اب یہ خیر سے ماشاء اللہ اس کیٹیگری میں اس برادری میں شامل ہو گئے ہیں جس کے سرخیل ہمارے اس حطے میں جناب درکٹر انوان عمر صاحب اور جناب خالد مسلمت خان صاحب ایسی شخصیات اور دیگر جو حتمی شخصیات ہیں اس میں ماشاء اللہ ان کی یہ دوسری کتاب ہے اور جو آئی ہے میں ان کو مبارک پاند پیش کرتا ہوں اتنی خوبصورت کتاب ایک تو نظر لکھنا اور پھر اس میں مزا کا جو شعب ہے وہ اپنانا بہت کم مزادگار ہے ہمارے نہ ہونے کے برابر مغلیوں پر گلیں گنے جا سکتے والے اس میں ناصر محمود شیخ امید ہے کہ ہی کمپائلیشن ہے اور آئندہ جو ہے یہ جتنی اچھے جملے بولتے ہیں یہاں بیٹھ کے انہوں نے ممیفل کو بار بار جنہیں اچھے جملے مچھا لیں تو یہ اس کو انشاءاللہ لکھنا بھی شروع کریں گے میں حاضری کے لئے صرف اس کے اندر جو میرے بلکل دل کی بات ہے وہ اس کے اندر میں نے چھوٹے سے تین پیدا گراف صرف اس میں بیان کر دی جن حضرات نے نہیں پڑی اور اکثر حضرات کو انہیں بھی نہیں پڑی میں ان کی خدمت بھی پیش کر کہ اس کو میری حاضری اور پیدا مضمون جو ہے ہو کے نہ جائے مسپراہتوں کا بیباری ممان ہے جیس کا اڑھائی ہزار برس قبل ہمالے آئی ریاست قبل مستو کا انتیس سالہ ولی اہد ایک رات اپنی فوقرو بیوی اور معصوم بچے کو نین میں چھوڑ کر محل سے نکل کھڑا ہوئے میں بادشاہ کیوں ہوں میری خدمت پر معمود لوگ بریب اور پریشان کیوں ہیں جب کہ دونوں ہی امسان ہیں درندے اور امسان معصوم جانوروں کا شکار کیوں کرتے ہیں جب مرنا ہی ہے تو زندگی کیوں ایسے ہی ہمیرے سوالات کے جواب تلاش نے وہ محل سے نکلا تھا اس مدیدے پر پہنچا کہ یہ جہان فقر لکھا بھیلاؤ گئے ہر سوالات کی لکھیں اور پریشانیاں خوشی کچھ نہیں ہوتی یہ تو بس دو لکھوں کے مابین حائل مختصر وقت کا نام ہے حتی کہ اسی برس کی مور کو پہنچ کر موت پر لبے کہنے سے قبل گوتم نے اپنے بیرخاروں کو زندگی کا دعا فی مبارک ہیں وہ لوگ جو روز مرہ مسائل سے خوش پڑ چکے موٹوں پر موسکراہٹ کی بیزلیل لگاتے ہیں ناصر محمود شیئر موسکراہٹ تقسیق کرنے والے اس کافلے کے سالاروں میں شامل دے ایک مدد کا مشاہدہ ہے کہ ناصر محمود شیر عام لوگوں میں خوشی کے لمحے بانتا ہے وہ ناصر پورے مجھ بلکہ پوری دنیا میں جا کر ایمیٹس کرتا ہے اور ایسے بڑے بڑے فنکاروں کو عام پر درمیان لاکھڑا کرتا ہے جن کو عام آدمی صرف ٹیوی سکرین پر ہی دیکھ سکتا ہے یہ وہ وقت ہوتا ہے جب روز پڑا سکتا کرتا نظر آتا ہے یہ کہ دو سکتا نصف اور رب آم لے فنکار یہ ناشتہ نہیں پیر پھر جانے کی تمام لیت کے بعد مہیند کشک لگوں پر آنے والی مسکرہ ہوتی ہے جو ناصر باٹھتا ہے کبھی وہ تہلے سکھے کہ بچوں کے لیے اور سپیشل شہریوں وہ جی لوگوں میں مسکرہ ہوتی اور کشک بانٹا ہے ان سے کچھ نہیں لیتا اس کا بیوپار تو اللہ سے ہے وہ جانتا ہے کبھی ترین بطلہ بھائی سے بھائی سے بھی لیتا زیرنظر کتاب لاکٹر بھوک میں ناصر شیرک کے اسی بیوپار کی ایک تڑی ہے اب وہ پڑھنے جتنے کہ جس جہاں میں جا رہے وہ دکھ ہی دکھ ہے ہو سکے لوگوں کے لوگوں کے لیے دکھ وں کے ماں بین وقفے کو بڑھانے کی کوشش کرنا کہ دلوان پانے ہی یہ ہی واحد راستہ ہے ناصر تیمی سبوشی کلے سے پاتے بہت بہت شکریہ خوبصورت انداز اور سجاد جب دکھتا ہے تو ایسا ہی خوبصور دکھتا ہے ناصر محمود شیخ کے ساتھ جو ہمارا تعلق ہے مجھتے تین سے چار شن تک کا چل دکھان ہے اور اس کے سارے ترگیوں کی جتنے بھی مرحلے ہیں مناظر ہیں میرے سامنے گزرے ہیں اب بار بار ایوب بیٹا آتا ہے اور آکر ڈانڈ کھا کی چلا جاتا ہے یہ جو لوگوں کی سامنے حضرت ہستے مسکراتے رہتے ہیں یہ مائی کام کا ہے یہ گھر میں بھی ہساتے ہیں بس ڈانٹی رہتے ہیں ڈیفرنٹ موڈ ہوتا 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 ہے اور جب غصہ آتا ہے پھر رولاتے بھی بہت زیادہ جب غصہ آتا ہے تو رولاتے بھی بہت زیادہ ہے حضرت یہ خوش نہ ہوتے ہیں خوش ان کے موڈ پہ ڈیبینڈ کرتا ہے کسی خط ہوتا دیکھتا یہ تو ضروری ہی ہے لیکن کسی خط ہوتا دیکھ کر یہ خوش ہو جاتے ہے یہ گھر جب یہ خود غلطی کرتے ہیں تو ہم کچھ نہیں کر سکتے ناسر آئی بلکل آپ آئی آپ آئی 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 کیا کہ رہے تھے غصہ غصہ کی بات ہو رہی غصہ آئی گا ہماری جینز میں ہمارے فور فادرز میں مجھ میں بھی ایسے ہی آتا سب کو آتا لیکن بڑا شور ٹائم کھلی آپ کو غصہ اس بات پر نہیں آتا کہ شیخ ہونے باوجود سارا دن خرچی کرتے رہتے ہیں یہ انہوں نے شیخوں کے بارے بات مشہور ہے اس کو غلط ثابق کر دیا جی شیخوں نے بات بات غلط ثابق دیا ہے اور بہت شکریہ یورو پہ اٹھائیں سیاسی بیانسی یاد آیا کہ انیس سو تیراسی کا زمانہ ہوتل سنبار سائی وزدر انوار زباب اور آمل بن زباب کی توجہ کے لیے سبتہ رضا لودی نے انجمن ثقافت پاکستان کے زیر اعتمام شام مزہ کا اعتمام کیا صدارت کے لیے اس نے حسب معمول اپنے ہمسائے بابر قریش سے ڈپٹی چیئرمن سینٹ مقوم سجاد حسین قریش کا انتخاب کیا اور میں نے زبردستی اس کے اندر ایک ایسے مقرر کا نام شامل کروایا کہ وہ بھی عید ملن کی شام مزہ میں ایک مضمون پڑھے گا ہمیں کیا معلوم تھا کہ پورا مختوم سجاد حسین قریش تھا وہ پورے جہو جلال کے ساتھ قبی سکتین کو دیکھتا تھا اور قبی رضی الدین رضی کو دیکھتا تھا اس جنہوں پہ چلا کہ لاف تر کیا ہوتا ہے مرطان کے لوگوں نے ان کے بے شمار مضامین سنے اور صاحب شام رو رہا ہوتا ہے اور لوگ ہس رہے ہوتے ہیں رضی یہ عزاز آپ بھی کہیں ہے بہت ستانیو کی مجھے تشریف لائیں گے آپ رضی رضی مدرم عنوار صاحب عامر خیم صاحب خالب بھائی میں گفتگو کا آغاز برادرم کمر رضا شہزاد کے شعر سے کروں گا کہ میری ہنسی کا شور بھی سب سے بلند ہے شاید میں دکھ بھی سب سے زیادہ اٹھاؤں یہ بنیاد ہے ہنسنے کی اور جو شاکر نے جس تقریب کا ذکر کیا ہے اس میں میں نے تو کچھ بھی نہیں کہا تھا میں نے صرف ایک جملہ کہا تھا کہ مخدوم سجاد حسین قریشی کو صدارت دی ہے سبدین رضا لوتی نے وہ جانتا ہے کہ صدارت تنزو مزا کے فنکشن کی صدارت کسے کرنی جائی اور اس پر اور اس پر پھر مجھے وہاں سے جب میں نکلا ہوں تو مجھے تقریبا کھسیٹ تے ہوئے عارف محمود قریشی وہاں سے لے گئے تھے اور انہوں نے کہا تھا چل بہت مشتعل ہیں لوگ محمود شیخ کے مرید بیٹھے ہیں میں بہت مہت ہوں بہت شدریہ ساری زندگی جنہوں نے مہت دہت کر کام کیا ہو لیکن اپنے کام سے محبت کی ہو اور اس کام سے محبت کے دوران انہیں لکھنے کا آواز کیا اب تک ان کی چھے کتاب منظر عام پر آج کی مزاہ بھی لکھتے ہیں سنجیدہ بھی لکھتے ہیں پاکستان سے محبت کرتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ ناصر کے ساتھ ان کا تعلق ہے وہ اتنا خوبصورت ہے کہ میں کبھی یہ نہیں سمجھتا کہ چودی شریف زفر جہاں کہیں موجود ہیں تو ناصر وہاں موجود کیوں نہ نہ ناصر ان سے پڑے بھائی کی ایسی ایسی محبت کرتا ہے ان کی زندگی صحت اور سلامتی کے لیے دعاوں کے ساتھ آپ سب سے بدارش رونگا اور پوری استنبال کیجئے جناب چودی شیف زفر صاحب سے بدارش رونگ شیف نائن رکھتے نیام رکھتے ساتھ بسم اللہ رحم رحم کا میری جس حاضری میں تھوڑا سا ارداد یوں کروں گا کہ ہم صبح نیند سے بدا رہا ہوتے ہیں اشاد ہوتے ہیں اخبار اٹھائیں تو خادثوں سلاحات زلزلوں توفانوں خودکشیوں کرونا میں بننے والوں کی خبریں پڑھتے ہیں تو ہماری ساری عزاز کی اور شکفت کی خبریں اس کا مو چلا رہی ہوئی گھر سے باہر نکلے تو سوڑک پر ہون ماں ہونے والی لاندہ جوازیوں ہٹ دھرمیاں مارے منفر بھئیے ستیں روڈ پر آپ کے ایک تھی اثارہ ان کا سامنے والے مارکٹ جائیں تو جالی دو نمبر ملاوٹ شدہ اور انتہائی مہنگی چیزوں کی فیوز پہ کوٹ پارا جاتا ہے اپنے دوست آبا ہم مسئلوں سے ملیں تو ان کے رویے بے اتنائیا کچراویاں اور بے فانیاں کھون کلاتی ہیں مسجد کی طرف جائیں تو بائز جان کنی کے عذاب قبر کے عذاب حشر کے عذاب اور توزر کے عذاب کی وہ اندرکشی کرتا ہے کہ جان نہیں ہوتی صبح سے نکلے شام تک کہیں ان طرف سے بھی کوئی خیر کی خطر نہیں آئی میرا خیالہ کہ جب بھی ہم اس طرح کے دیکھتے ہیں اپنے روئیوں کو اتماعی روئیوں کو سلطحال کو اتکر دیکھتی ہیں کہ ایک سیار فیضا ملفیز جواد آتی ہے کہ انہوں نے کہا تھا چنگا شاہ بنائیں نام سانگیاں پا انہوں نے کھاندیاں بارنا اور ستاہ دامنگو بھی انہوں نے ایسی سلطحال میں کہا تھا کہ یہ سامنے ہوئے تکال کریے اور اسمانہ نے پیڑ کے کی کردہ پھر ترسیب بڑھائی کمانڈیڈا یہ تکل کے مرمو جی کرتا ساری بے بسیوں ساری پریشانیوں کے حوالے سے سیب تنگ آکے انہوں نے یہ سوچا تھا کہ سیارت جو ہے اس کے سارے دلتر جو کر دے تو انہوں نے سیارت کے مہکاوے میں آکے اپنی اقدار اور ہمارے مذہب سے ہی وہ بڑھائی ہے پھر سائنس نے بھی اس کے دلتوں کا بتاوانا کیا سائنس نے اس کے ان پر جانتنے کی بجائے دولی بارو دوروں پر زائل ہی بتائے تو اس سورتحال میں جان کر اکلاپے تینشن تحصر حسن اور خودورزی کہ وہ اسے زندگی کی نمزے دم توڑنے لگے تو پھر ناصر محمود شیخ یا مارشیا ہی رہی آتا ہے جس سے دلوں پر کیجازت کیا کہ وہ حساب کو رلیکس کرے ناصر محمود شیخ کا کہنا ہے کہ حالات کا رونا رو رو کا ہم کی زی کی خدمت نہیں کر سکتے اس کو کچھ نہیں دے سکتے جب کچھ کو دے کچھ نہیں سکتے تو پھر کہکوں کو احتمام کر کے اس کے حساب لقص کرنے میں کیا بجائے گا ہے حساب کیوں نے لقص کیا ہے ناصر کہتا ہے کہ جو لوگ جینے کی امانگ رکھتے ہیں ان کے دلوں میں جینے کی امانگ ہے حساب کیاکوں سے ان کی اس امانگ کو تقویت دی جا سکتے ہیں ان کو تازہ دم کیا جا سکتا ہے جینے کا حوصلہ دیونا سکتا ہے ناصر محمود شیخ اکس سے کہتا ہے کہ یہ جو رسکرانٹے اور کہکے ہیں یہی جوکھوں کی شکست اور نائے بلونوں کو سبب ہے لہٰذا اس نے جوکھوں کو شکست دینے کے لئے اور نائے بلونوں کو جوا کرنے کے لئے ایک ویکسین تیار کیلئے اس پر نفتوں کو کہتے ہیں میں ناصر محمود شیخ کو اس کی مبارک پاہ دیتا ہوں یہ ویکسین تیار کیسے ہوئی اس کی تھوڑی سی بہنگ رہا ہوں ہوں ایک ہاتھ واقع سے کہ میں تیمارداریاں لکھنے کا سنگ رہا تھا تو ناصر محمود شیخ مجھ سے پوچھتا ہے کہ آپ اس تجربے سے گزرے ہیں سب سے اچھا تیماردار آپ کو کون لگا سب سب سندیدہ تیماردار کون لگا تو میں نے اس کو بتایا کہ مجھے اچھا تیماردار سب سے وہ اچھے لگایا ہے اچھے سارے اچھے ہیں لیکن مجھے پسند وہا ہے جو مجھے ترطازہ کر گیا تھا نہ کر گیا جو اپنا جس نے آکر بیماری کی تفصیل جزیات تشخیص ڈاکٹر کا پروفائل نے پوچھا جس نے اپنی طرف سے کوئی نم کرنے والا کوئی ڈاکٹر رکمنٹ نہیں کیا اور جسے جاتے ہوئے مجھے یہ نہیں کہا تین چار بندوں کے نام نہیں لیے جو اسی بیماری سے مرے تھے اور ان کا مرنے کی جو کیفیت وہ نہیں بتائی وہ مجھے اچھے لگے اور سب سے بڑی بات مجھے وہ اچھا لگا ہے تیماردار جو آیا اس نے بیماری کا ذکر نہیں کیا لیکن ڈب شبر گئی دور کی باتیں کہیں کہہ کے چھوڑے اور اس کی چلے گیا وہ مجھے سب سے زیادہ سب سے زیادہ تیماردار تھا اور میں اسی تیماردار کا انظار کرتا رہتا تھا کہ اس طرح کہ وہ تیماردار آئے دوسرا واقعہ دوسری بات اسی حوالے سے میں نے بتایا کہ میں ڈاکٹر شہریان پر کاس کیا ڈاکٹر شہریان کیسر کے بہت بڑے ڈاکٹر ہیں اور شاکت خانک کے کتنے ڈاکٹر ہیں نفے فیصل ان کے وہ عشاء کرتے ہیں آئے کل قصور میں کیسا استامدار کوئی علیڈ کی دنیا کی بارڈی ہے کہ اس کے بھی بوکش نمبر ہے اسے ٹائم نہیں ملتا میں نے کسی پر اچھے دوست کو کہہ کر اسے ٹائم لیا میں ملنے کیا تو میں نے اسے کہا کہ سر یہ میری بھوٹے ہیں یہ میرا ڈاکٹر ہے یہ میری تشکیس ہے یہ میں میڈیسن لے رہا ہوں اسے ایک لمحہ دیکھا اس نے کہا ٹھیک ہے آپ کی تشکیس بھی ٹھیک آپ کی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جو ٹھیک ہے ٹھیک ہے جو ٹھیک ہے آپ کو ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس پر عمل کرنا اور میری طرف سے ہی ایک مشہران کیا ہے وہ اس دعائی کو مزید ایک ٹھیکٹر کرے گا محصر کرے گا میں تھوڑا ہمیں توجہ ہوا وہ کہتا ہے پرانے دوستوں سے لابتیں بحال کریں میں تو اسے دیہ رہا تھا پھر جاتا ہے اور میں فیلہیں جمع ہوں میں چونکہ نیا ہے میں رہا ہوں گے رہا ہوں گے میں بہتا تھا بیماری سے میں ایک دوستی نہیں ہوئی تھی میں پریشان تھا پھر جو بڑا گھر جب میں مجھے بڑا غصہ آیا میں نے کہا سر میں نے کہا سر کہتا ہوں سے کیا ہوں گا کہتا ہے تو ہمیں پولیس کی بار بسم جاتا ہوں کہتا ہے آپ مردن تون میں نفری تھوڑی تھی کوشش کی مضامت ہوگی آپ نے کال کی کہ نفری میں جو نفری اور آئی نظامت اور پاڑ کی پھر نفری مگائی نفری اور آئی زیادہ ہوگی پھر آپ نے کال کی جیسے اللینٹ فورس میں جو اللینٹ فورس کے مطلق ایک تاثر یہ ہے کہ یہ بڑی بیٹریڈ قابل اعتماد اور افیکٹو قسم کی فورس ہے وہ آئی اور سنیسٹارٹڈ تو یہ جو آپ ایڈیسل دے رہے ہیں یہ آپ پولیس ہیں وہ جو کہکے ہیں یہ ایڈیسل دے رہے ہیں وہ یہ بات میں نے سب اس نائیسل دے رہے ہیں اس پیادہ سندھارہ لگایا کہ بس چر سار ہم نے روک کے ہونا چھے ہٹھونا ہم دکھوں کے لیے میدان خالی نہیں چھوڑیں گے ہم مسکاٹوں اور کہکوں کی ایک ایڈیسل دے رہے ہیں اور اس کے زندگی بعد ٹی مورال نہیں ہونے دے اس پورس اس پورس کا اس پورس کا منڈیٹ کیا ہوگا اس پورس کا منڈیٹ یہ ہوگا کہ یہ جو حسد قدورتوں تسب سے لگی آگ اس کو بجائے گی اور جو مجمع ہیں دکھوں کے غموں کے پریشانیوں کے مجمع ہیں ان کو مرتشر کرنے کے لیے استعمال کی جائیں گے اور جو دردکی شدت کو کم کرنے والے ہارمونز ہیں وہ یہ گلی گلی پہلے مانے میں فقسیل کریں گے اور ناصر محمود شیخ نے وہ ایڈیٹ فورس پیار کر دی اور آج میرا خیال اس کی پاسیلڈ پریڈ آئے جس کی ہم سپائل ہوئے ہیں تو میں سب اتنا ہوں کہ ناصر محمود شیخ کا وجود اتنا ہی اہم ہے جتنا پینسلین کے مجد کا ہے کہ انہوں نے انسان کی بہتری کا سوچا ہے ایک انسانی زخنوں کا علاج کرتا ہے تو دوسرا مجرور دور کو تسکیم دے ایک دسمانی ضرورت ہے دوسرا روحانی ناصر محمود نے کہا تھا یہ اہد کیا تھا کہ میں کہکوں کی سورس کو ٹی مرال نہیں ہونے دوں گا میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ناصر کو ایک سنقصد میں کامیاب کرے اور اس جد و جہل میں اس کی ذات کہیں ٹی مرال نہ ہو اور آپ سب صحت اور سلامتی کے ساتھ ہنستے مسکراتے اور کہکے لکھاتے ہیں ہاں وہ کوئی انداز جو ان کی ایک قوموں میں نظر آتا ہے ان کی کتابوں میں نظر آتا ہے جنابے چوردی شیف زفر خوبصورت انداز میں کتاب کر رہے تھے اور احال میں ہمارے آخری مہمان کر رہے ہیں ملک کے نام پر عدین شاعر اور ایک ایسے کالم نگاہ جو ملتان میں سب سے زیادہ کالم نیفنی کے اعزاز ہن کے پاس دواتر سے بڑی باقیندگی سے دوستامل پاکستان میں مدرشتہ کئی برسوں سے کالم لکھ رہے ہیں اس خردے کی ایک جانی پہچانی آواز ہے آپ سب کے حد دل عزیز جنابے پر فیسر نسیم شاہر سے ادارش کروں گا تشریف لائیں اور آج ایک کتاب اور صاحب شام پر فکر کریں جنابے پرسیم شاہر بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بڑی رنگہ رنگ تقریب رہے گئے بڑی ڈرامائی تقریب رہے گئے صاحب آلی کی وجہ سے اور بڑی الائیو ہے میں سمجھتا ہوں بڑی زندگی دوڑ رہی ہے اس تقریب میں بہت اچھی گفتگو ہو رہی ہے اور ہے جو لافٹر کا ایک امتاثر لے کر آئے تھے وہ باقی اس تقریب میں ہمیں نظر آئے تھے میں صرف چند باتیں ناصر محمد شیخ کے بارے میں کرنا شاہدہوں چونکہ ناصر محمد شیخ سے میں اس کو اتنا ہی جانتا ہوں جتنا وہ خود بھی اپنے آپ کو نہیں جانتا تو ایک نے مجھے کہنے لگا سر آپ کو پتہ ہے بیوی کا برنا کتنی بڑی نعمت ہے کہا جب کیسے بات کر رہے ہو یا تو کہتا ہے آپ پرائی تو کر کے دیکھیں میں نے کہا یہ اتنا خوش آدمی ہیں تو واقعی لگتا ہے کہ اس کی طرح بھی اسی وجہ سے ہوئی ہے لیکن تھوڑی دیر بعد اس نے اپنے کمرے کا ٹی وی آن کیا اور اپنی ویڈیو ایک لگائی جو اپنی اہلیہ کے بارے میں سب دیکھو دیکھو میں نے چھڑکے چلی گئی ہے دیکھو دیکھو تو انہوں نے نظر آ رہی ہے تب میں نے جانا کہ اس کے اندر جو ایک گھاؤ ہے یہ اس کو پور کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور اس کوشش میں اس نے اپنے اید گد کے سارے لوگوں کو سارے ماحول کو خوش کر رہی کا ایک سلسلہ بنا لیا ہے اور وہ اس دائرے کو اس اظہار تو توڑنا چاہتا ہے جو قدرت نے اسے پہنا دیا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جیسے شریف جفر صاحب کہہ رہے تھے کہ لافٹر بک کا آئیڈیا ہے ایک دن اس کا فون آیا مجھے سر ایک کتاب کا آئیڈیا ہے اور بہت لوگ لطیفے سناتے ہیں بہت لوگ اس کے سمجھتے ہیں لیکن کوئی کتاب نہیں آئی ایسی کہ جس میں لطائف کو ایسے جمع کر دیا گیا ہو کہ لوگ لوگوں کو اچھے لطیفے ملے اور لوگوں پڑھ کے وہ خوش بھی ہوں سبق بھی ملے ان کے اندر ایک زندگی بھی دھوڑ تو یہ کتاب اس طرح آپ کے سامنے آگئی ہے اور اس کی شخصیت میں اتنی ورائیٹی ہے میں سمجھتا ہوں کہ جہاں رضا حسن اس کا دوست ہے وہاں اکبر ویس بھی دوست ہے جہاں شریف زفر دوست ہے وہاں اب تو لگے ملک صاحب بھی دوست ہیں نہ عمر کی قید ہے نہ عہدے کی قید ہے بس اب اتنی بڑی جو تعداد تھی اب تو میرے رکھ کام ہو گئی ہے جیسے ہمیں تو نظر نہیں آرہی نہیں کیونکہ ہم پیچھے نہیں دیکھ پائے اتنی بڑی تعداد یہ نہیں کیا یہ پہلی تقریب ہے ایسی بلکہ اس کی جو پچھلی تقریب تھی ناصر روم شیخ کی وہ بھی اسی طرح کی ایک بھرپور اور زندہ تقریب تھی اور اس دن میں شاکر صاحب شہر میں پھول کام ہو گئے آپ کو بتوانے چاہے آج کیک بھی کم ہو گئے ہیں لیکن میں نے دیکھا کہ جو ہی ندیب کیسر نے ایک کیک کو ہاتھ لگایا تو وہ پھڑک پڑے اور بھائی اس کو اٹھا کے لیے جانا ہے تو چیزوں کا خیال کرتے ہیں کبھی کبھی شیخ ہی آ جاتی ہے کبھی کبھی آ جاتی ہے لیکن رضی دن رضی نے جس پوری طرح سے ان کی شیخ ہونے کو بیان کیا ہے میرا خیال ہے کہ وہ اچھی بات ہے جو کسی نے پہلے کی تھی کہ یہ عربی شیخ ہیں یہ پاکستانی شیخ نہیں ہیں اس لیے اندر ایک سکھا بات ہے آپ کو انٹرٹین کرتا رہے گا آپ کو ایک خوشی دینے کی کوشش کرے گا اس لیے ایک ایسا کردار ہمارے شہر میں ہے یہ کہ اس نے پورے شہر کو اپنے پیچھے لگایا ہوا ہے جیسے یہ نربی سکھ میں کوشش کروں گا کہ آخری لائن سے کلیت میں شروع ہو اور وہ آگے تک آئے تاکہ لوگوں کو فلس طرح کے ناظر میں احمد شیخ کے ساتھ کوئی محبت کرتے ہیں کسی محبت کے ساتھ کنی کامیوں کے ساتھ بدانش کروں گا ناظر میں احمد شیخ سے تشیب تھا ہے اور ابارک باؤں گا آپ سب کا بہت شکریہ چکے بہت کم ہے میں چاہتا ہوں کہ ہم اپنے سیشن پا آگے بڑھائیں ہال میں ایک ایک قیمتی فرد میرے اس وصیب کا میرے اس کتے کا بیٹھا ہے آج ڈریہ ہوس کی چھت کے نیچے اپنے اپنے شوپوں کے نہایت کامیاب زندگی میں اپنے کامیابیوں کے چھنڈے گارنے والے لوگ میری عزت افضائی کے لیے آئے میں آپ سب کا شکریہ نا کرتا ہوں میری ایک گرر فرینڈ آئی پیٹھی آج جس کے آنے میں بہت زیادہ خوشی ہے اب اس کا تارف میں توڑ دیر میں کراؤں گا لیکن مجھے یاد آتا ہے کہ آج کل شیئر سپک پر بڑی زبردست چیزیں لکھی ہوتی ہیں مختار علی مارے شیئر کا بڑی زبردست آرٹیسٹ ہے ان کی وال سے میں ایک شیئر دیکھا لکھڑو کے شاعر ایفان سندھے کے کہتے ہیں کہ مجھے کمی نہیں رہتی کبھی محبت کی مجھے کمی نہیں رہتی کبھی محبت کی یہ میرا رزق ہے اور آسمان سے آتا ہے تو یہ محبت پیار یہ سب رزق کے مانے کے رزق صرف پیسے کا نام نہیں آپ سب محبت کرتے ہیں آپ سے خلوص کا اظہار کرتے ہیں میں سمجھتا ہوں یہ بھی ایک رزق ہے وہ جو عدم نے کہا کہ میں لفظ لفظ دھونڈ کے جب تھک گیا آدم میں لفظ لفظ دھونڈ کے جب تھک گیا آدم وہ پھول دے کے بعد کا اظہار کر گئے نسیم شاہد کا شیر یاد آتا ہے وہ کہتے ہیں کہ شکر ہے اس وبا کے موسم میں شکر ہے اس وبا کے موسم میں زندگی کا چراغ روشن ہے ڈاکٹر فرزانہ کوکب ان کی کتاب پڑھ رہا تھا اس میں نے برا خوبصور ہے جملہ لکھا گا ساہب آنے کی وہ لکھا کہ حسی جو ہے یہ پوری دنیا کی مادری زبان ہے داکٹر صاحبہ بہت خوبصور ہے ایک جملے میں آپ نے اس کو حسی کو پوری دنیا کی اہمیت سے روشن آسکرا دیا مدر لینگویج سے ہم کس طرح محبت کرتے ہیں ہمارے ہم وصیب میں اسرائی کی وصیب میں بات کرتے ہیں میر احمد کامران مکسی بیٹھے ہیں ہمارے دوست اسٹرپکی میں شرمائندہ آواز بنتے ہیں تو ہر ایک کو اپنے وسیع سے اپنی دھرتی ماں سے اپنی ماں بھولی سے بہت محبت ہوتی ہے تو میں کچھ سا بھی بات کو آگے بڑھاؤں گا کہ ہم اس تفرقبازی میں نام بڑھیں ہم اسی مزاہ کو اپنی مادری زبان بنا لیں اور اس کا اظہار کیا کریں شاکر بھائی آپ کا شکریہ کیسے ادا کروں آپ نے ایک کتاب کی پبلشنگ سے لے کر اس کا آئیڈیا اس کا گیٹ اپ اس کا ٹائٹل ہر چیز میں میری معاملت کی مجھے بہت نمائی تھی خالد بسوط صاحب آپ کا شکریہ اپنے فہم صاحب ڈاکٹر مہار صاحب پھر مجھے شاید اسی سٹیج پر شاکر آنے دیں یا نہ آنے دیں تو دعا کیجئے گا اللہ اللہ ہم سب کی زندگی میں سلام دی رکھیں اور ہم اسی طرح تقریب آسا جاتے رہیں اور آپ آتے رہیں یہ ناصر محمود شیئر کا پیغام اور اب دولار شروع گا آج کی تکیر کے پیٹے میں مانے فسوسی تنابی آمیٹ فہم صاحب سے پرشید نائی اور اپنا کتاب تحاصل کرنی تنابی پرسر آمیٹ ناصر محمود شیئر بچپن سے میرے دل کے قریب ہے ماشاءاللہ اس وقت سے میں نے اس کو مسکراتے ہوئے دیکھا اور مسلسل اسی طرح سے دیکھ رہا ہوں آج ایک مدت کے بعد اتنی کامیاب خوبصورت تقریب یہ ناصر کی نیکیاں ہیں جو ہم سب کے دلوں میں آج کے دور میں تو کوئی دکھ درد کے دینے کے سوا کچھ کرتا نہیں لیکن یہ شخص محبتیں پانٹ رہا ہے پانٹ رہا ہے میں سوچ رہا تھا کہ اتنے لوگ اتنے سارے پھول لے کے آ رہے ہیں کاش یہ سارے مل کر اس کے لئے دوسری دلہنی لے آئیں کہ کچھ معاملہ حل ہو جائے تو یہ پھول اتنے خوبصورت دنیا کا تفعہ ہے اور پچھلے دنوں کو ایک ہفتہ پہلے ایک تقریب ہوئی بڑی بھیگی سی تقریب تھی تو ناصر نے مجھے کہا کہ سر ان لوگوں کو تقریب کرنا آتا ہی نہیں واقعی ناصر کوئی آپ سے سیکھیں کہ تقریب کیسے کی بھیگتی ہے لیکن جتنی محبت سے آپ نے ملائے اس سے زیادہ محبت سے دوستوں نے آپ کو اس کا ریڈل دیں اب میری خائف یہ ہے کہ آپ چھوڑی طور پر اس کا سیکھوئنڈ اس کی دوسرے کیو ہے کتاب اس کا دوسرا حصہ لے آئے تو ناصر اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھیں تمام خواتی حضرات دوست اور تمام دوست جو ہے وہ دلی طور پر آپ کے لئے دعا کرتے ہیں آپ سب کے لئے دعا کرتے ہیں کہ پوری دنیا جو ہے وہ اس کوشش میں لگی بھی ہے کہ فاصلہ رکھیں گھر پہ رہیں لیکن آپ نے ساری دنیا کو ٹکرا کر ناصر کے ساتھ محبت جتاتے ہوئے فاصلہ بھی ختم کیا ہے اور گھر بھی نہیں بیٹھے اور اس نے بھی اپنا دل آپ پہ کھولا ہے تو آپ نے سب کچھ اس پہ نسار کر دیا ہے آپ کا بھی شکریہ اور آپ ساتھ خیال آمیر فہیم آمیر فہیم رضی اور عزیز دوستو اس وقت بہت سی باتیں ہو گئیں اور میں پھر ان کو دوراتا جاؤں یا ان میں سے بعض مقررین کے جنرے لے کر لیکن کوشش کروں گا چار پانچ منٹ میں تین بات ہے کہ اس وقت ہم سب جو یہاں بیٹھے ہیں وہ ہمارے ماہ بین کتاب سے زیادہ مصنف اہمیت رکھتے ہیں مصنف رکھتا ہے اس کی جو پذیرائی ہے یا اس کی جو ایک قبولیت ہے وہ ملتحان میں یا دوستوں میں وہ ہے کیونکہ کتاب کی طرف ایک اشارہ ہوا تھا کہ یہ اس نے کوشش کی ہے جو شہر یار نے شریف زفر سے کہا تھا کہ پرانے دوستوں کو اور پرانی دوستیوں کو بحال کرو اور محفل سجاؤ محفل سجانے کیلئے ہوتا ہے کہ آپ خوش مزاج بنے آپ کا دل پڑھا ہو اور یہ جب لوگ پرانے آتے ہیں تو پھر جو آپ نے کچھ یہ جوکس یا لطیفے انہوں نے اس کتاب میں چنے ہوئے سو سے زائد لوگوں کا انہوں نے ذکر کیا اگر تو آپ نے اس کا انتصاب پڑھا ہے اس میں انہوں نے شروع کیا چراغ حسن 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 مراج یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ مجھے جہاں سے اچھا جملہ ملا شکفتہ جملہ ملا میں نے اپنے دوستوں کے لئے اس کو اکٹھا کیا یہ کوئی ابھی اس پر انہوں نے کچھ اور نہیں لکھا جو بڑا کالم نگار ہوتا ہے یا کوئی اور بڑا مصنف ہوتا ہے وہ عموما ایسے جوکس یا جملے یا اطوال یا لطیفے ان کو بطور تمثیل استعمال کرتا ہے اس کا اطلاق کرتا ہے سماجی صورتحال پر واشرتی صورتحال پر تہذیبی صورتحال پر اور وہ یہ کر سکتا ہے فیلحال اس نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ ایک کتاب چھاپی ہے آپ سب کے لیے وہ شکفتہ جملے رکھ دیئے ہیں کہ دوستوں کی کسی طرح سے محفل آباد لیکن جو زیادہ خوشی کی بات ہے اس سے پہلے بھی میں پھر پشارہ کروں کہ میرا اس سے کیا واسطہ تھا اور منو بھائی نے جو تھلیسمیہ کے بچوں کے لیے کوشش آخر میں اپنے آپ کو وقف کر دیا تھا اس زمانے میں سیال پورٹ میں تھا جب وہ آئے بھی وہاں اور ہمارے کیمپس کے بچوں نے بھی کوشش کی اس زمانے میں مجھے ناصر نے یہاں جو فاؤنڈیشن یہ کام کر رہا تھا تو میرے ایک دل میں رہا آج پرندوں کی باتیں ہوئیں تو میرے اپنے دل جس کو محلق سمجھا جاتا ہے یا وہ کسی طرح سے خاندانی آتی ہے میرے بڑے عزیز دوست ارشد متانی صاحب ان کا پوتا بھی اس میں جب مقتلا ہوا تھا مجھے وہ سب یاد ہے تو اس وجہ سے میرا اس سے محبت کا رشتہ تھا کہ یہ ایک سماجی محصد کے امید کے لئے کوشش کرتا ہے دوسرا پھر جب اس کی کتاب آئی ٹریفک کے حوالے سے تو وہ کئی اعتبار میں لمبی چوڑی بات میں نہیں جاتا ہم اپنے بارے میں ہمارے حکیم صاحب ہیں اور لوگ ہیں وہ اپنے ہمارے تہذیب اور تمدن کے بارے میں اور اسلامی اقتار کے بارے میں اور پاکستان کے بارے میں بڑی شاندار باتیں کریں اور کرنی چاہیں لیکن اگر کسی نے اس سارے کی بربادی کو دیکھنا ہو تو وہ ہماری ٹریفک کو دیکھیں اور ایک اس نے اشارہ کیا کہ ہم بیک میرر کا استعمال کریں تو آدھے ہاتھ سے بچ سکتے اب بیک میرر کو آپ تمثیل میں لے جائیں تو بہت کچھ سمجھ میں آ جائیں کہ اگر ہم ذہن میں رکھیں کہ ہم سب کیا تھے ہم سب نے کہاں سے سفر شروع کیا اور اب ہم کیا ہو گئے ہیں کن کی وجہ سے ہو گئے الگ بات لیکن اپنی یاداش میں لیکن میں بہت سنجیدہ باتیں نہیں کرنا چاہتا میں صرف سمجھانا چاہتا کہ یہ جن مقاصد کے لئے کام کرنا ہے وہ شہ سب سے اہم ہے اس نے اپنے مصنف ہونے کو بنیادی شہ نہیں بنائی اس کا اسرار نہیں ہے کہ آپ میرے صاحب کتاب ہونے کو اہمیت دیں یہ تو ایک سبب ہے ایک وسیلہ ہے جو اس کی شخصیت کے اندر ایک پذیرائی اور ایک بسن ہے اور آپ سب نے اس کو پذیرائی بھی ہے اور وہ اس پذیرائی کا مستحق ہے ایسے لوگ جاہیں وہ جاہے گانہ گاتے ہوں وہ جاہے لکھتے ہوں وہ جاہیں اس معاشرے میں تھوڑی سی تبدیل کیونکہ ہم لبی تبدیلی چوڑی تبدیلی بڑے وادوں دعووں کے ساتھ تبدیلیاں دیکھ چکے ہیں چھوٹی سی تبدیل جس حصے میں بھی ہم کر سکیں تو اس اعتبار سے بڑی یہ محفل ایسی تھی کہ عرصہ ہو گیا ہم جیسے مقررین کی وجہ سے سامین بھاگ ہے اور صرف یہاں نہیں بھاگ میں نے بھارت کے اندر بھی بعض محفلوں میں دیکھا اور ایک دو جگہ میں نے آرگنائزر سے کہا کہ مجھے بڑا تاجب ہوا ہے کہ آپ کے ہاں تو ڈیرھ سو لوگ بیٹھے ہوئے تو ان نے کہا کہ ہم اپنے سامین کو کچھ معافضہ لیتے مقررین کو نہیں لیتے تو اب وہاں سے میرا دل میں ہوتا تھا کہ یہ منتحان تھا یہاں تیس چالیس لوگ بغیر دعوت کے آتے تھے رشید ارشد خلیمی کو یاد ہو تھا میں ان ناموں کو نہیں کھنواتا لیکن عرصے سے پھر ہم ترس کہتے کچھ تو وہ اس دنیا سے چلے گئے کچھ گھروں کو بیٹھ گئے لیکن اب یہ ان کی جگہ کنے والے ہو گئے اور تقریبات کو سجانے والے ہو گئے تو میں مبارک دیتا ہوں کچھ باتیں ہیں وہ پھر میں نے کچھ لکھی ہوئی ہیں کچھ اور بھی تو آپ سب کا بہت شکریہ بہت خوبصورت گفتگول ناصر مہمول شیئر کے لئے آپ کی تقریب کے میمانے خسوسی جنال پروفیسور ڈاکٹر دمار اپنا بتا بطا کر رہے تھے اور آپ بزارش کروں گا مغیر تس تنبیل کی آج کی تقریب کے صدر میں پھل آپ سب پھر جانے پھر جانے نال عزیز خواہ کی شکریہ بشہ اللہ رحمہ اللہ ناصر ہما وقت کہہ بکھیرنے والا ایک حساس دل کا حامل شخص ہے اگر اختصار میں اس کی شخصیت کا میں آپ کے سامنے اگر اظہار کروں تو مجھے شیر یاد آتا ہے تیمور حسن کا انوار صاحب تیمور حسن کا شیر ہے کہہ کہہ بکھیرنے والے تو خوش بھی ہے ہنسنے کی بات چھوڑ کے ہنس دو میں بھی ہن مزہ ایک مشکل تر کام ہے کتنا مشکل آپ اس کا اندازہ یہاں سے لگائیں کہ مزہ لکھنا کتنا مشکل اور مزہ لکھنے والے کتنے کم لوگ ہیں کہت و جال کا یہ عالم ہے کہ آج کی اس تقریر کی صدارت کا وزنی پتھر میرے کندو پر ڈانا کیا ہے یہ مزہ کے مشکل ہونے کا میں دلیل ہے میں مہرن پہ نہیں آیا میں مزہ کے مشکل ہونے کی وجہ سے آم کتھا ہو دراصل مزہ جو ہے یہ بکول انور مسعود اس میں ایک نکتہ اور لگا دیا جائے یہ مزاج بھی کھوتا ہے یہ مزاج ہے جو آپ کا جو مزہ ہے وہ آپ سے کریٹ کر رہتا ہے اور ہسنا حسانہ حسنات میں شامل ہے اور ناصر محمود یہ کام کر جو مشکل کام ہے جیسے میں نے کہا کہ یہ مزاج کی بات ہے بہت جملے بازی یہ ہوتی ہے وہ آپ کے اندر ہوتی ہے وہ بڑا مشہور ایک ہے واقعہ کہ شکاگو ائر پورٹ پر بیٹھے ہوئے تھے سب شاہر جناب انور مسود جناب مونیر نیاز بہت شاہر بیٹھے ہوئے تھے امتخار آرف سب خاموش تھے ظاہر ائر پورٹ پر بوریت ہو رہی تھی جناب سب لوگ خاموش بیٹھے ہوئے تھے انور مسود صاحب نے بات جیسے پر سبیلے گفتگو ایک بات کرتے کہ منیر صاحب انسانی جسم میں دو چیزیں ایسی ہیں کہ اگر ان کو کاٹیں تو خون نہیں نکلتا منیر صاحب نے بڑی حرانی سے وہ ہر بات بڑی حرانی سے انہوں نے کہ اچھا وہ دو چیزیں گڑیا نے انور ایک بال ہے اور ایک ناخن ہے اگر آپ ان کو کاٹیں تو خون نہیں نکلتا منیر صاحب نے ایک میں یہ کرتا ہنسنا انسان ہونے کا ثبوت ہے انسان ہونے کی دلیل ہے انسان واحد مخلوق ہے جس اللہ نے ہنسنے کا اطاقت عطا کر اور اس طاقت کو استعمال کرنا دراصل قادر مطلق کی طرف سے دی ہوئی اشرف المخلوق ہونے کا ایک ہے وہ اس کو استعمال کرنا اور ناصر محمد سے ان لوگوں میں ہے جو اس فی مربع میں جو مزا کے حوالے سے جو غریب ترین میں سمجھ تا ہمارا ہے جہاں ہم خوشی بان کر بلکہ چاہت دکھی ہوتے ہیں اور لوگوں کو پریشان اور تنگ کر کے ان کے لئے پریشانیاں جو ہے وہ کریٹ کر کے تو خوشی محسوس کرتے ہیں وہ کسی نے کہا دوست ہمارے بتا رہے تھے کہ اگر کسی سے پوچھیں کہ تمہیں روٹی چاہیے تو تمہیں روٹی باند کر دوں تو کہتا میں تو کھا دوں اس کی روٹی باند کر دوں تو یہ اندازہ کری نیگٹیف ایٹیچوڈ میں جو امید ناصر ان میں سے ان نایاب ان میں سے نایاب آتی ہے اس کی قدر دیں یہ لوگ بہت کام ہیں جو اس حساس دن کے ساتھ اس کام میں نگے ہوئے ہیں تو تقریب میرے سمیتوں کے بات بہت لمبی ہو چکی ہے بہت سے لوگوں کی اور میں اپنی یہ جو پوستگو ہے اس کو یہاں ختم کرتے ہوئے صرف آخر میں جاتے ہوئے ازر سلیو جا کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مخت سے تقریب کیسے ہوتی آج کی تقریب صدر بیفل نے آخری جو کہہ کہا ہے آخری جملے کے اندر سمو دیا صدر بیفل سے آپ تشریف لائے آپ نے ہمارا مان بڑھا آخر مکول گلانی آپ کی تشریف لائے ہم اس کی دل سے قدر کرتے ہیں سمو موسیقی